ہردک پانڈی ایسی طرح فیل ہوتا گیا تو بھائی یہ جو ہے سوالیہ نسان ہے کہ یہ وڈ کپ میں کیا کرے گا دوسری جانب روید شرما بھی کوئی قصر نہیں چھوڑے بھائی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہیں ساری جو توپوں کی جو رخ ہے نا وہ ہردک پانڈے کی طرف ہے پبلک بھی اسے بیشنگ تیر یہ ہے جتنے بھی وہ جنرلسٹ ہیں وہ بھی اس پر بات کریں لیکن روید شرما کا بلنا نہ چلنا یہ بھی ان کے لیے خطر کبھی رانٹ پہ آؤٹ ہو رہے کبھی ساتھ پہ آؤٹ ہو رہے کبھی ڈاٹی ایٹ پہ آؤٹ ہو رہے کمار یدف نے کافی زبردست کیا تھا اس کے لیے کلیپنگ بنتی ہے ایک اور جی کولکٹنا نائٹ رائیڈرز کی میرے خیال میں آگے بیڑا پار ہو گیا ان کا اور آج کے ایننگ میں وینکیٹش آئیر نے بڑی زبردست بلے بازی کی 70 سکور کی ہے صرف اور صرف 52 بول کی ہے ساتھ سیریز کے لیے یہ ہوتے ہیں اپنے کنٹری کے ساتھ محبت نہ کہ نیوزلینڈ جو ہے آئی پیل کے لیے پیسو کے لیے اس محبت کے چکر میں آئی پیل کی بینڈ بجنے والی ہے کیونکہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کے مین پلئیر پاکستان سیریز کے لیے اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں بنیزبت آئی پیل کے تو میرے خیال میں یہ کافی خطرناک بات ہے آئی پیل کے لیے جس طرح سے اس کی مارکٹنگ ہے بھائی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ انڈیا کی ٹیم سارے میچز جو ہے چیمپئن ٹروفی لاہور میں کلے جائے گا اور سارے فینز جو ہے وہ واقع بورڈر سے انٹر ہوں گے اور پاکستان انڈیا کا میچ انجوائی کریں گے تو یہ کافی خوشی کی بات ہے بھائی ہم دیکھنا چاہتے کہ ورات کولی پرفوم کرے لاہور کے گراؤنڈ میں اور ہم انجوائی کریں ورات کولی کے پرفوم فینز ہیں پاکستان میں ورات کولی کے وہ اسی انتظار میں ہیں کہ ورات کولی پوری دنیا میں پرفوم کر چکے ہیں لیکن صرف پاکستان میں انہوں نے پرفوم نہیں کیا تو فینز کافی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ورات کولی پاکستان میں پرفوم کریں گے ان کے سامنے السلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں توصیف خان آج کا میچ ہوا کولکتہ نائٹ رائڈلز کا اور مومگا انڈینز کا ایک بار پھر مومگا انڈینز ہاتھ چکی ہے ہارڈک پانڈیا دوبارہ جو ہی نا صرف ایک رنز انہوں نے بنایا بڑا قیمتی رنز بنایا ہے اس سے پہلے وہ سفر پر آؤٹ ہو گئے تھے تو ہارڈک پانڈیا کے بلکل ہی بورے دن چل رہے ہیں دوسری جانب نائٹ رائڈلز کی ٹیم جیت گئی ہے انہوں نے اپنی پوزیشن بلکل مضبوط کر لی ہے ان کی جانب سے کافی اچھا کیلہ وینکٹش آئی آر نے جنہوں نے سیونٹی سکور کیے جبکہ مومگا انڈینز کی جانب سے سوریہ کمار یادوب نے اچھا کیلہ توڑا بہت سکس رنز بنایا اپنے ٹیم کو توڑا سہل دیا لیکن نہ روئیس شرما چلے نہ آڈک پانڈیا چلے پیشن کیشن بھی اتنے خاصے جو ہے نہ رنز نہیں بنا پائے لیکن سنائٹ رائڈرز کی ایک اور جیت ہوئی ہے کیا کہیں گے تو صرف آج کی پرفومنس کے حوالے سے دوسری جانب جو مین پلئیر ہیں انڈیا کے وہ پرفوم نہیں کر رہے آئی پیل میں کتنی خطرنا بات ہے یہ تو کافی خطرے کی بات ہے انڈیا ٹیم کے لیے کیونکہ ابھی جو ہے ورک اپ آنے والا ہے یو ایس اے میں ورک اپ ہوگا ویسٹ انڈیس نوگا تو انڈیا کے جنہیں مین پلئیر ہیں اگر ان کی بولنگ دے گا جائے تو بومرک کی بولنگ بھی پھر بھی تھوڑی بہت صحیح ہے عرشدیب سنگھ کو دیکھ سکتے ہیں جو ہے لگتار پٹ رہے بھائی چاہل پٹ رہے مطلب یہ کہیں جو ہے ان کے لیے سٹرگر ہوگی کافی مشکلات کری کے لیے مشکلات لوگ کہہ رہے کہ یہ پہلے راڈ میں ہی نہ باہر ہو جائے گا مرکول رویت شرمہ بھی نہیں چلنا ہے آٹھ گیارہ پہ وہ آؤٹ ہو رہے اور ہرڈک پانڈیا جو ہے بھائی اس نے جو ہے ریکوڈ کائم کر دیا سپر پہ سپر بنا رہے وہ آج اس نے جو ہے ایک رن بنایا تو یہ کافی جو ہے مشکل کری کر سکتے ہیں انڈیا ٹیم کیلئے وڈک اپ میں اگر وہ اسی طرح چلتا رہا اگر اسی طرح پرفومنس رہی تو یہ جو ہے پہلے راؤنڈ میں باہر ہو جائے گی اور مومبائی کا ٹکٹس کٹوا دے گی بھائی اور دوسری جانب ہرڈک پانڈیا کہ جس طرح کنڈیشن ہے کرکٹ جو فینز ہیں جو اینڈین فینز ہیں اس کنڈیشن میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن جتنی زیادہ اس کے خلاف بات ہوگی وہ اتنی بیک فوٹ پہ جائیں گے اس کا اثر ہم نیشنل ٹیم میں ان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں خبریں یہ سامنے آ رہی ہے کہ پہلے جو آئی پیل میں جو ٹیویں ہیں فرنچائزز ہیں اس میں جو مین پلئیر بڑھ جاتے ہیں وہ آپس میں ٹاکرا کرتے تھے ایک دوسرے کو آکے دکھاتے تھے ایک دوسرے کو خلاف بات کرتے تھے لیکن ابھی جو مسئلے آ رہے ہیں وہ ایک ہی ٹیم میں آپس میں آ رہے ہیں ایک ہی ٹیم میں آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی انڈین ٹیم کے لیے کیونکہ جو ایک کمبینیشن ہے وہ نہیں بن پا رہی تو خبریں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں مشکلات ابھی سے ان کو فیس کرنا پڑے گا انڈین ٹیم کو ویسے تو لوگ بہت ہی کہہ رہے ہیں جب میچز ہوں گے یو ایسے کے میدانوں پر وینیو بھی ایک نیا ہوگا اور آئی پیل کا بڑا ایونٹ کیل کہ جب آپ جاؤ گے انٹرلیشن میں تو ایک بہت بڑا امتحان ہوگا ابھی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈیا کی ٹیم پہلے لیے اچھا ہے کہ آپ جاو بھی نا یا تو آپ چوہے نا آردک پانڈیا کو بٹا دو یا گروش شرما کو بٹا دو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے بھائی اب تو یہ کرنا پڑے گا بھائی میں کہتوں کے بیسی سی آئی کو جو ہے ویرات پولی کو کیپٹن بنا دینا چاہیے روئی شرما کو بھی اٹا دے نہ آردک پانڈیا کو بنا ہے ویرات پولی جو ہے کافی زبردست پلیئر ہے بھائی وہ مہان پلیئر ہے اگر اس کو بنایا گا اس کی کیپٹن سی میں اگر انڈیا جیت جاتے تو ویرات پولی کے لیے کافی جو ہے خوشائن بات ہو جائے گی وہ ایک الگ روح دکھا سکتا ہے وہ انڈین ٹیم کا خیر وہ تو انلکی بھی ہے میرے چاہل میں اب یہ سا پوسیبل نہیں ہے دوسری جانب خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی انڈیا کی ٹیم ایشیا کپ کے لیے آئے گی پاکستان نے رحموار کر دیئے انڈیا فینس کے لیے بھی انڈیا میں جو وڑ کپ ہوا تھا اس میں تو پاکستانی فینس اتنے شامل نہیں ہوئے تھے پاکستان نے کلے دل کا مظاہرہ کی ہے کہ انڈیا کی ٹیم اگر پاکستان آتی ہے سارے میں چیز لاہور میں ہوں گے اور جو انڈین فینس ہیں جو کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی وائے وائے بورڈر سے سیدھا لاہور سٹریڈیم آ سکتے ہیں دو گھنٹے کا سفر ہے بس دو گھنٹے کا سفر پاکستان نے بڑے پن کا مظاہرہ کی اب دیکھتے ہیں کہ پڑوسی اس پر کیا سٹین لیتے ہیں دوسری جانے جو کرکٹ فینس ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے یہ پائش ہے کہ پاکستان آئے اور لاہور کے میدان میں بھی پرفوم کرے تاکہ ان کے سامنے وہ پرفوم کرے ان کی دلی غوائش پولی ہو جتنے بھی سپورٹس لور انڈیا میں وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم آئے پاکستان میں پاکستان انڈیا کا میچ دیکھیں انچوائے کریں کیونکہ یہ ایک بڑا میچ ہوتا ہے زیادہ وہ نہیں لینا چاہیے انچوائے کرنا چاہیے سپورٹس کو کیونکہ پاکستان انڈیا ایک ہی ہے اب لوگوں نے جو ہے کافی جو ہے وہ بنا دیا کہ فلاہ ایسے وہ ایسے مطلب پولیٹکس بیٹ میں آ جاتی ہے سپورٹس میں پولیٹکس نہیں آنی چاہیے اب انڈیا کو بھی جو ہے بڑا پن دکھانا چاہیے جیسے انڈیا بڑی ٹیم ہے بھائی اس کو جو ہے بڑا پن دکھانا چاہیے پاکستان آنا چاہیے لاہور میں جو ہے سارے میچے سکننے چاہیے اور انچوائے کیونکہ بھائی ہم خود چاہتے ہیں پاکستانی کے یار انڈیا جو ہے آئے پرفروم کریں ویرات کولی آئے پرفروم کریں کیونکہ بھائی ویرات کولی پلئیر ہیں ہم سب چاہتے ہیں تو اب انڈیا کو جو ہے بی سی سی آئی کو بڑا پن دکھانا چاہیے اب یہ نہیں کہ وہ اس میں بھی بھائی پولیٹکس ڈال دے جیسے جو ہے اشیا کپ میں لوگ نے جو ہے پورا جو ہے اشیا کپ خراب کر دیا تھا تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے بڑا بند دکھانا چاہیے پاکستان نے تو اپنی جانب سے اوفر کر دیے اب نظریں ہیں پروسی کے اقدام پر کہ وہ کیا سٹیپ آگے لیتی ہے لیکن اب بہت بری خبر ہے آئی پیل کے لیے ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی جو ہے نا ملک کے مین پلیئر جو آئی پیل کہہ رہے ہوں انہوں نے آئی پیل کو ٹاٹا بابے کہہ دی پاکستان کے ساتھ سیریز کہنے کے لیے تو انگلینڈ کو بھی دعوت دینی چاہیے کیونکہ ملک سب سے پہلے ہے انہوں نے اپنے پلیئر کو کہا گیا ٹی ٹوینٹی وڑکاپ آ رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ جو آپ کی سیریز بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کا اثر بھی ہو سکتے ہیں امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنے دیا اور یہ نیوزی لینڈ کے لیے بھی ایک جوینا سبق ہے کہ نیوزی لینڈ نے اپنے جونئر ٹیم بیجی تھی پاکستان کے خلاف اور انگلینڈ نے اپنے سینئر تمام پلیئر کو بلا دیا ہے انگلینڈ انہوں نے کہے دیئے کہ بھائی آپ سیمی فائنل کیلے اور آئی پیل کا چھوڑ دو بیچ میں چھوڑ دو بھائی فائنل چلے چھوڑ دو ملک سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے بھائی یہ اچھی بات ہوتی ہے تو یہ دشکا پڑا ہے آئی پیل کو اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا ہے آئی پیل کے دوران جتنے بھی باقی ممالک کے کوئی بھی سیریز نہیں لگتا پاکستان کی سیریز ہوتی ہے یا تو وہ بنگلے دیش کے ساتھ ہوتی ہے یا نیوزیلینڈ کے ساتھ یا سمت افریقہ کے ساتھ گل کو وہ ان کے ساتھ جب بھی ہوگئے تو انہوں نے اپنے بی ٹیم یا سی ٹیم کلائی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان پیور پریشن آتا ہے کیونکہ پاکستان ان سے ہارے گا تو پاکستان جی فینز ہی کہیں گے آپ بیس ٹیم سے ہار گئے سی ٹیم سے ہار گئے جس طریقے سے نیوزیلینڈ سے سیریز برابر تو ہو گئی بار بار بچ گئے ہم لوگ لیکن کافی بیشنگ ہوئی پاکستان پر ہم اگر مین پلئیر سے ہارتے ہیں تو اتنی بیشنگ نہیں ہوتی لیکن جب بیس ٹیم سے ہارتے ہیں تو زیادہ پریشن ہوتے ہیں پاکستان پر تو اس بار میرے خواہل میں انگلینڈ کی اے ٹیم کے ساتھ پاکستان کیلے گا اور میرے خواہل میں وہ زبردست طریقے سے فائٹ فیننگ کے سیریز بڑی انٹرسٹنگ ہوگی پاکستان ورسس انگلینڈ کی حسن علی کو بھی شامل کیے تو بھائی انٹرسٹنگ ہوگی جب حسن علی کو لے کے آئے پاکستان ٹیم میں تو کئی نہ کئی بھی انٹرسٹنگ ہوگی کہی نہ کئی بھی انٹرسٹنگ ہوگی اور حسن علی ہمیں بہر نہیں کریں گے حسن علی ہمیں فل تفریر دیں گے اگر ویسے بات کیا جائے حسن علی کو ٹیم میں پتہ نہیں کس نے شامل کیا ہے یہ جو ایک سوال یہ دیسا ہے بابا رازم نے شامل کیا ہے بھائی اور کس نے شامل کیا ہے اگر دیکھا جائے بھائی وسیم جنئر کے ساتھ جو ہے نائنصافی ہو رہی ہے بھائی اتنا زبردست بولر ہے وہ والراؤنڈل ہے بیٹنگ بھی کر کے دیتے ہیں وسیم جنئر ہے آمیر جمال ہے آمیر جمال ہے اب وسیم جنئر سب سے اچھی بولنگ جو کیتی نا انڈیا پہ وہ واسیم جنئر نے کیتی شہین سے زیادہ اچھی بولنگ اسیم جنئر نے کیتی یہی نا ایکسپیکٹ ہم نے نہیں کیا تا سے واسیم京 سے وہ وڈی آئی وڈ کپ میں کیسے پرفارٹن کریں گے لیکن کافی امپرسف بولنگ جو ہی نا وسیم جنئر نے کیتی اور کافی زبردست بولنگ کیتی اسے تو اسے بھی موقع دینا چاہیے تھے یا آمیر جمال ہے کہ اسے پلیئر ہیں کہ وہ اس بندے میں ٹیلنٹ نظر آتا ہے. ہم سکتے کچھ بیہیوئر کا یا باتچیت کا یا جو ہے نا جس طریقے سے. یہ پرچی سسٹم ہے یا یہ جب تک اس کے پرچی لگے گی کہ وہ سم پرچی ہے. حسن علی جو ہے نا بومزی کہتے ہیں یا کنگ کنگ کہتے ہیں نا. ہاں کنگ کر لے گا. تو کنگ کر لے گا تو بھائی جب آپ کنگ بولو گئے یقین دوستی یاری کا وہ آئے گا. اب ہر بندہ تو ایسا ہی نہیں ہوتا نا. ہر بندہ یقینا ریسپیکٹ تو جونئر پلیئر پر فرض ہے کہ وہ بڑے کی ریسپیکٹ دے لیکن کچھ جو سینئر پلیئر ہوتے ہیں وہ اپنے جونئر سے کچھ الگ قسم کی عزت چاہتے ہیں وہ. ہم. صحیح نا. وہ جب ان کو نہیں ملتی تو وہ اس پر پر سیلیکشن میں بھی جو اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آمیر جمال کے ساتھ وہی والا ایشو ہے جو جو احمد شہزاد کے ساتھ جو ایگو کا مسئلہ تھا کچھ صحیح ہے نا. ہم. اور اس کے علاوہ جو. اسی وجہ تو عمر اکمل. عمر اکمل. عمر اکمل کے ساتھ جو ایشو تھا. تو کچھ بیہیوئر کا ایشو ہوتا ہے پلیئر کے ساتھ لیکن آپ اس کو ایک پلیئر جب ٹیلنٹڈ ہے اس کو کلا ہو. اس کو بیہیوئر کا ایشو ہے. تو بیہیوئر بیٹھتے ہیں لیکن اس کا ٹیلنٹ سے ہم فائدہ اٹھانا پڑے گا نا. اس کے پاس ایسا ٹیلنٹ ہے وہ آلراؤنڈر ہے بیٹنگ بھی ایسی. کچھ شورٹ ہوتے ہیں کچھ پلیئرز. آمیر جمال کے کچھ شورٹ ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ ویراغ کو لکڑا ہوا ہے. جیسے پرو پر شورٹ مارتا ہے بلکل لیک کی طرف. تو اس پر ورک کرنا چاہیے. جاہے جو بھی مسئلے ہوں ہمیں ایسا ٹیلنٹ اگراس روٹ سے اوپر آئے ہو. لاز جو ہے پی ایسا میں روز کی اچھی پرفومنس تھی اس سے پہلے سیریز میں بھی اچھی پرفومنس تھی. حسن ایلی سے بہتر اوپشن ہمارے پاس تھے لیکن اگنور کی گئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب یہی سکوارڈ ہے آئرلینڈ کی خلاف اور انگلینڈ کی خلاف میرے خیال میں ورڈ کف کے لی جو سکوارڈ اناؤنس ہوگی اس میں باگر آدم سرپرائز سرپرائز